بولی وڈ اوی نیتا سوشان سنگھ رازپوت معاملے پر سی بی ایجانس کی مانگ چل ہی رہی تھی کہ اب سوشان سنگھ رازپوت معاملے میں ایک سنسنی خیز کھلاسہ ہوا ہے دراصل بھارتے خوفیہ ایجنسی رو کے پول کرمچاری ہونے کا دعویٰ کرنے والے اینکے سود نامک شخص نے ویڈیو کے ذریعے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ سوشان سنگھ رازپوت نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ خود نہیں لیا تھا بلکہ سوشان سنگھ رازپوت کے زندگی کو تباہ کرنے کے پیچھے ممبئی کے انڈر ورڈ ڈان داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے دراصل اینکے سود کے اوفیشل چینل پر آج سے پانس دن پہلے ایک ویڈیو پبلش کی گئی ہے اینکے سود کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہونے کے بعد سے ہی پولیس کے پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے دراصل اپنی اس ویڈیو میں اینکے سود نے دعویٰ کیا کہ داؤد ابراہیم کے لوگ سوشانت کو فون پر دھمکیا دے رہے تھے جس کے وجہ سے سوشانت کے اندر تناب بڑھتا جا رہا تھا ان لوگوں سے بچنے کے لیے ہی سوشانت نے پچھلے مہینے میں پچاس سم کارڈ بھی بدل دے تھے اینکے سود کا عاروب ہے کہ سوشانت سنگھ ہر قدم کی جانکاری ان کے قریبی فلم ارماتا دو سندیب سنگھ سے ہوتی ہوئی سلمان خان اور کرن جوہر کے پاس پہنچتی تھی اور اس کے بعد وہ سیدھا انڈر ورڈ ڈاؤن تک جا پہنچتی تھی اینکے سود نام کے اس شخص نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ سوشانت کی بلڈنگ کے سی سی ٹی وی کیمرے ایک دن پہلے یا تو بند کر دیے گئے تھے یا پھر خراب کر دیے گئے تھے یہ ایک سوچی سمجھے شاجز کے تحت کی گئی حتیہ ہے اور یہ کسی بہاری نہیں بلکہ ان کے کسی قریبی کا ہی کام ہے اینکے سود کہتے ہیں کہ مہش بھٹ اور سندیب سنگھ کے کہنے پر ہی ریا چکرورتی نے سوشانت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا سود کا دعوی یہ بھی ہے کہ اس گھٹنا کے بارے میں مہش بھٹ کو پوری جانکاری تھی یہ وہ سبی آروق تھے جو اینکے سود نے وائرل ہو رہی اس ویڈیو میری اچکرورتی سندیب سنگھ سلمان خان اور دعوت پر لگائے ہیں حالانکہ ابھی ان سبھی آروقوں کی پشتی آدھکارک طور پر نہیں کی گئی ہے